تو آپ یہاں کوئی بندوں کی ریکوائرمنٹ ہے مستری وغیرہ کیا بھی ایک مشین لگانے میں کتنی زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنا پیسہ لگ جاتا ہے السلام علیکم and welcome back to another vlog دوستو آج میں آ گیا ہوں اپنے گاؤں کی آرہ مشین پر اور یہاں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا کسی بندے کی ریکوائرمنٹ ہے کام کرنے کے لیے آرہ مشین کھولنے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے لائسنس وغیرہ کیسے ملتا ہے اور جو آرہ مشین پر کام کرتے ہیں ان کو کتنی سیلری ملتی ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک مستری ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ پوری مشین کو سنبھالتا ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے پولنگ والا اس کی سیلری اس سے تھوڑا کم ہوتی ہے اس کے بعد سب سے نیچی کٹیگری میں آتا ہے لے بار اس کی سیلری تھوڑا سا اور کم ہوتی ہے تو آئیے پہلے ہم آپ کو مشین دکھا دیتے ہیں اس کے بعد جو یہاں کے اونر ہیں انائیت بائی ان سے پوری جانکاری لے کر آپ کو دیں گے اس سے پہلے میں تھوڑا سا اپنی بائیک دکھا دیتا ہوں یہ میری بائیک ہے کٹیم ڈیوک 200 جو کہ میں نے 2015 میں خریدی تھی اور ابھی تک بہت اچھی چل رہی ہے تو یہ آرہ مشین ہے اور یہاں پہ دیکھیں بھائی لوگ کچھ کٹنگ ہو زیرہ کر رہے ہیں آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آجا دانیل بھائی تھوڑا دکھاؤ تو یہاں پہ دیکھیں دو طرح کی کٹنگ ہوتی ہے آجا دانیل بھائی آجا 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 یہ تو یہ کٹنگ ہوتی ہے جو مین پٹھرا آتا ہے جیسے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا دانیل بھائی ادھر پٹھرا دیکھاؤ پٹھرا وہ پٹھرا دیکھاؤ تو آگے بڑھو ہاں تو آگے بڑھو تو یہ جو پٹھرا ہوتا نا بھائی لوگ یہ یہ اس سے نکلتا ہے اور جیسے ٹیبل کے لیے چار پائی کے لیے بیٹ وغیرہ کے لیے جو پایا وغیرہ چاہیے ہوتا نا وہ یہاں پر کچھتا ہے اور آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ ماشین چلتی کیسے ہے کیونکہ بہت ساری جو ماشین ہے نا وہ الیکٹری سیٹی سے چلتی ہے بہت سے لوگ بیزل انجن رکھے رہتے ہیں لیکن یہ جو ماشین ہے نا آرہا ماشین پوری یہ چلنے ہی ٹریکٹر پر جو ٹریکٹر انہوں نے خرید آیا ہے اس سے پوری ماشین چلا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو الیکٹری سیٹی سے مہنگا پڑ رہا ہو اس لیے لوگ بیزل سے چلا رہے ہیں آہو ٹریکٹر سے چلا رہے ہیں تو یہ ان کا ٹریکٹر ہے انہوں نے یہاں پیچھے دانیال بھائی آجاؤ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پورا سسٹم بنا کر رکھتے دانیال بھائی تھوڑا جلدی آئیے ادھر دکھائیے بھائی لوگوں کو from this side تو یہ دیکھیں انہوں نے ٹریکٹر سے پورا یہ پھولی سسٹم لگایا ہوا ہے اس سے پورا آرہ ماشین چلتا ہے اور آرہ ماشین چلانے کے لیے کم سے کم آدھا بھگا دس بھسٹا بھارہ بھسٹا آپ کو زمین چاہیے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی ہے اور اس ماشین کا جو لوکیشن ہے آپ ترائی میر ٹو آزم گڑ والا جو روڈ ہے اسی پر پڑتی ہے فریان سے جس پہلے روان گاہوں میں تو اب ہم چلتے ہیں آفیس کی طرف جہاں آپ ملاقات کریں گے انایت بھائی سے اور پوری جانکاری آپ کو دیں گے اگر آپ مجھے پیس بک پہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے آئیے شروع کرتے ہیں اور دیتے ہیں آپ کو دھاسو جانکاری تو آج ہمارے ساتھ آئے انایت بھائی جو کی آرہ ماشین کے مالک ہے سب سے پہلے بتائیے آرہ ماشین کا لائسنس دینے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے پیسے تو لائسنس میں گورنمنٹ سے پند ہے لیکن لوگ پرائیویٹ میں جو لوگ نہیں چلا پاتے ہیں اسے سے لوگ خریدتے ہیں وہی خرید کے اپنا جس کو چلانا ہوتا ہے آپ نے خریدا ہے آپ کا گورنمنٹ والا ہے ہمارے گورنمنٹ کا لائٹری سسٹم سے ملا ہویا تھا جیسے پہلے فلائٹ وغیرہ ملتا تھا لائٹری بریج اس کا نام آجاتا تو اس کو مل جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو لائسنس جن کے پاس ہوتا ہے ان سے خرید لیتے ہیں ہاں جو نہیں چلا پاتے ہیں مردین وہ لوگ بیشتے ہیں تو جن کو ضرورت ہوتا ہے وہ خرید لیتے ہیں تو بھائی لوگ لائسنس دو طرح سے ملتا ہے ایک تو آپ گورنمنٹ میں جو بھرتے ہیں لائٹری سسٹم اس میں آپ کو نکلتا ہے تو آپ کا نام نکلتا ہے تو آپ کو ملتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے آدمی اس سے خرید لیتا ہے ان کا اپنا ہے ان کو بھارات انہوں نے ان کو ملا ہوا ہے جنات بھئی ایک مشین لگانے میں کتنی زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنا پیسہ لگ جاتا ہے دیکھ یہ زمین تو قریب قریب دس بیسوہ زمین جو ہے اس کے لئے پریجارت ہوتی ہے کام تو چار بیسوہ پانچ بیسوہ میں بھی چل سکتا ہے اور پیسہ کتنا لگ جاتا ہے کارا مشین کلے میں کم سے کم تو یہ مان کے چلیے کہ اگر کسی کا لائسنس آپ خریدیں گے 35 سے 40 لاکھ روپے لگے گا لائسنس کا کھلی کھلی لائسنس کا اور کارکھانا لگانے میں آپ کا قریب 12 سے 15 لاکھ روپے جائے گا 50 سے 60 لاکھ لگ بھگ 50 لاکھ روپے آپ کا لگے گا ایک آرہ مشین کھولنے کے لئے بھائی لوگ کم سے کم 50 سے 60 لاکھ روپے آپ کو چاہیے اچھا آپ کے ہاں جو کام کرتے ہیں آرہ مشین پر ان کو کتنا سیلری بغیرہ دیتے ہیں ان کی جو مشری ہے ہمارا مین مشری ہے یا پر دے کچھ گنٹہ کام ہوتا ہے آٹھ گنٹے کا جو کھتیا کرتا ہے وہ پانچ سو لیتا ہے اب باقی لیبر چار سو لیتے ہیں پانچ لیبر کریش پریب لگتے ہیں پانچ لیبر مشتری کو چھوڑ کے تو انکہ یہاں پانچ لیبر ہے ایک مشتری ہے اور ایک جو کھیچتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی دیکھایا ہے جو سب سے اوپا ہے ان کی آٹھ سو اور جو کھچتے ہیں ان کی پانچ سو اور لیبر لوگوں کی چار سو تو آپ یہاں کوئی بندوں کی ریکوائرمنٹ ہے مستری وغیرہ کیا بھی ہاں ایک مستری ضرورت ہے ہم کو اچھا تو اگر مل جائے گا تو اس کو رکھیں گے جس کو کام بڑھی آتا ہوا رہنے بہرے کی بیوستہ ہے آپ نے ہاں پوری بیوستہ ہے ہمارے ہاں رہنے کی بیوستہ ہے تو اگر کسی بندے کو یا کسی بھائی کو آرہ مشین چلانا آتی ہے تو میں ان کا نمبر دے دوں گا کمنٹ میں آپ ان سے کانٹریکٹ کر لیجے گا لیکن وہی لوگ کانٹریکٹ کریے گا جو بہت اچھے سے آرہ مشین چلانا جانتے ہوں جو پہلے آرہ مشین وغیرہ پہ کام کر چکے ہوں تو بھائی یہی تھی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو جانکاری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں